نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے خلاف جہاد کروں لوگوں سے جنگ کروں جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کرتے یہاں ایک اور بات بھی زمنی طور پر ارس کر دوں یہ جو حدیث آپ نے کوٹ کی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں جب تک لا الہ الا اللہ نہ پڑے یہ جنگ کرنا کب تک ہے جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جنگ صرف دفاعی نہیں ہوتی ہے جنگ صرف ڈیفنسیو نہیں ہوتی حالات سازگار ہوں تو اسلام کے اندر جنگ اوفنسیو بھی ہوتی ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر ڈیفنس والی اور خود اپنا دفاع کرنے والی جنگ کی بات نہیں ہوئی حتیٰ کہ ساری دنیا اللہ علیہ وسلم نہ پڑھنا شروع کر دے اس وقت تک جنگ کرنا یہ دفاعی جنگ نہیں کہنا سکتا ہاں یہ الگ بات ہے کہ جنگ کے کچھ آداب ہوتے ہیں جنگ ذاتی طور پہ انفرادی طور پہ تنظیمی سطح پہ نہیں ہوتی جنگ حکومت کے انتظام اور انسراؤں کے تحت اور کسی سینڈر کمانڈر کی کمانڈر کے تحت لڑی جاتی ہے لہذا یہ خود کچھ عملے غلط ہیں تنظیمی جہاد غلط ہے جہاد ہوگا تو حکومت کے سربراہی میں ہوگا یہ ڈسپلن ہے اسلام کا لیکن جہاد دوسری طرف یہ بھی نہیں کہ صرف اپنے دفاع کا نام ہے بستہ در احساس کرتے ہیں کہ اپنی اصلاح کیجئے اور جو لوگ ایسے لوگوں کا پلہ پکڑ کے بلے بلے کرتے کرتے ہیں اگر وہ لوگ اپنی بات پر ڈٹر ہیں تو ایسے لوگوں کی تنظیموں میں سے نکل جائیے میں نے صاحب کا خطاب سنا وہ نیٹ پہ موجود تھا اب بتانی ہے کہ نہیں جہاد یہ ہے کہ جہاد is only and only to be carried out and the war is imposed upon you by the enemy and you have been compelled to react against him this is called جہاد nothing else کہ جہاد یہ ہوتا ہے کہ جنگ جب دشمن کی طرف سے تمہارے پر مسلط کر دی جائے اور تم رد عمل کرنے پر مجبور ہو جاؤ کوئی چونڈ چھوڑانے کے لیے جان بچانے کے لیے آگے سے کچھ نہ کچھ رد عمل کرنا یہ جہاد ہے جہاد اس کے علامہ کچھ نہیں ایمان سے بتاؤ حضورت کا فرمان ہے کہ لا ادھا اللہ اللہ کہنا تک مجھے جہاد کا حکم ہے اور یہ ٹین ٹین کر رہا ہے کہ یہ جہاد اپنی چونڈ چھوڑانے کا ایک طریقہ ہے حضور کی بات مانے جائے گی